بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اور مثال ملے بھی کیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجئے فرمایا میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا اس نے عرض کیا مختصر سا بیان کر دیجئے فرمایا جیسا بھیجنے والا اللہ ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باکمال ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی دلپذیر انداز میں بیان کیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں ترجمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے جمیل تر کو جنم ہی دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب ہر نقص سے پاک ہے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے حضرت جابر بن سمرتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے انور پر نظر ڈالتا بالاخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے امام ذرکانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے وہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چڑھ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا جی بیچتے ہیں فرمایا کتنے کا انہوں نے کہا اتنے کا اور سودہ تیہ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا میں باقاعدہ خریداری کے لئے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا اس لئے اونٹ مجھے دے دو قیمت بھجوا دوں گا انہوں نے کہا منظور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دئیے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے جب نظروں سے اوجل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے جب کسی کو نقد سودہ دیا جائے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی زامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے یا اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا کیوں پتہ ہی پوچھ لیتا کسی کو ہوش نہ رہتا ایک نے کہا یار جب وہ باتیں کرتا تھا تو موز سے پھول چھڑتے تھے میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا دوسرے نے کہا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہا تیسرے نے کہا میں تو اس کی مسکراہت کو دیکھتا رہا وہ کہنے لگے جو بھی ہو ہم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگہ کے قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا امام ذرکانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو کافرے کافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خائمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لنا میں زمانت دیتی ہوں انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کیسے دے رہی ہے کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے کہا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجوریں تمہاری زیافت کے لئے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا ہم تو خود بک گئے ہیں ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں تو کہا وہ سامنے جو خجوروں کے جھنڈ ہیں یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا امام ذرکانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا کافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا اس کا نام ام مابد تھا وہ اکثر مسافروں کی میز بانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اس کا شہر بکرییں چرانے کے لئے باہر گیا ہوا تھا گھر میں صرف ایک لاغر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے کاثر تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجزتاً اس بکری کا دو دہنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں کے لمس سے اس بکری کے خوشک تھنوں میں اتنا دودھ بھار آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا ام مابد کا شوہر بکرییں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا اور ام مابد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے انہوں نے تعجب سے سوال کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو اس موقع پر ام مابد نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمائیہ اور چہرہ نہائیت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا اور اخلاق اچھے تھے نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں مایوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا بہت خوبرو اور حسین تھے آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھی اور پلکیں لمبی تھی ان کی آواز گونجدار تھی سیاہ چشم سر مگین دونوں عبرو باریک اور ملے ہوئے تھے بالوں کی سیاہی خوب دیز تھی گردن چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی جب وہ خاموش ہوتے تو پروکار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرے اقدس پر نور پر نور اور بارونک ہوتا گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے گفتگو واضح ہوتی نہ بے فائدہ ہوتی نہ بےہودہ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوب روح شیرنگ گفتہ اور حسین دکھائی دیتے قد درمیان نہ تھا نہ اتنا طویل کی آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کی آنکھیں مایوب جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب سر سبز و شاداب اور قدابر ہو ان کے ساتھی ان کے گرد ہلکہ بنائے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہما تنگوش ہو کر خور سے سنتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو وہ فوراں اسے بجا لاتے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو شروع تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی ابو مابد بولے خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں ایک مکہ میں سن چکا ہوں میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا یہ عب کی ایک دہاتی خاتون کا اندازہ بیان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا کی تصویر کشی کی گئی ہے سبحان اللہ